اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب اسپیکر صاحب میں آپ کو تیہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنی جماعت جماعت اسلامی کی طرف سے جعفر آباد کی عوام کی طرف سے اور میں اپنی بین غزالہ گولہ صاحبہ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جعفر آباد کی عوام کی طرف سے جماعت اسلامی کی طرف سے اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ٹائم گوہدر کے آلات بہت خراب ہیں اور گوہدر کو آفت زدہ قرار دیا جائے کیونکہ آج تین چار دن سے وہاں پر زندگی بالکل درم برم ہو گئی ہے اور وہاں پر لوگوں کے سیکڑوں کے تعداد میں گھر گر چکے ہیں اور وہاں پر حکومت کے طرف سے کوئی خاص کام کوئی خاص توجہ نہیں ہے اور اس کا نوٹس لیا جائے اور اس کے علاوہ جعفر آباد اور نصیر آباد کے بہت سارے مسائل ہیں اور نصیر آباد میں تیس لاکھ کے آبادی کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے آج تک اور وہاں پر کوئی میڈیکل کالج ہے اگر وہ بن رہا ہے تو تقریباً دیرہ لائیار دیرہ مراج جمالی سے تقریباً پچیس کلومیٹر دور ایک جنگل بیابان میں جہاں پر جانور پیاسے مر جاتے ہیں اسی جگہ پر ہمارے میڈیکل کالج بننے جا رہا ہے اور ذری کالج بھی اسی طرح تقریباً پندرہ اٹھارہ کلومیٹر سٹی سے دور اتا کہ دیرہ مراج جمالی کے پاس بہت ساری سرکاری زمینیں ہزاروں اکڑ پڑے ہوئے ہیں ان کو وہاں بنانا چاہیے تھا شہر کے قریب مگر بدقسمتی سے وہ وہاں مناہ نہیں گئے وہ شہر سے بیس تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور اس ٹیم دیرہ لائیار نظام نہیں ہے کوئی سیورج کا نظام تین دفعہ ہمارے شہر کو سی لابو نے روندائے اور وہاں پر زندگی کی کوئی سہولیات نہیں ہے لوگوں کے پاس صحت کا کوئی سہولیت نہیں ہے وہاں پر تعلیم کی کوئی سہولیات نہیں ہے اور ہمارا شہر ڈیڑھ لاک کی آبادی ہے اس کے لیے کوئی گرےڈ اسٹیشن نہیں ہے تو میں آج ایوان سے اور یہ آپ سب سے یہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے طرف توجہ دی جائے ہمارے علاقے کی طرف اور انشاءاللہ میں آپ سب کا تیدل سے شکر گزار جزا کرلہ